سجنہ اوہ ٹھیک آخر ہے جدو خدا نہ واسطہ پہنچا ہے اوہ چھے کون دم مارے کہ میں بھی ہے گا کیا ایسی یہ تساڑی جدو چاہے بناتا جدو چاہے مٹا کے رکھتے ہیں ہونے بھی جدو چاہے جس حالتی کرے بدل دے کوئی دم مار سکتے ہیں تو نماز عید شروع دینے پہ کھیل تماشے بات کھانا پینا بات سب ٹھیک ہے آج دینے دنیاوی تندینی عبادت ہے جاؤ کرو رسول دی سنت ہے مگر میں نے نہیں پول جانا نماز پڑھنی ہے اور نماز بھی تکبیر آئی تکبیر آئی تکبیر آئی تسی بیخ دے جی امام ابو نیفار امطلال انہوں سے ساتھیانے تین تین پسند کی تھی حدیث ہوئی ہے اور بلکل امام ابن انہوں نے فرماؤں دے آسمان دے سورجی طرح بلکل ریویتان ثابت ہے کہ حضرت ابن اباس ابن مسئول سارے تین تین نہ پڑھ دی کوئی ڈر نہیں ہے لڑائی پسند دی کوئی ضرورت نہیں جاہلان دین میں سات دات بائی سے بنایا جاتے تھے موقع مل گیا پڑھ تین 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 تیاب پی دستی ہیں جہان کنے ہیں عالم تین ہے ایک کے عجل جسی رہ رہے ہیں ایک برز خید تو چلے جانا تو قیامت پر قرصہ گزارنا ایک عالم آخرت دے جانا اس تو تینہ ہی عالمہ جو اللہ الحمد و فیضورہ جس جس جہان چاہی نظر مارنے ہوتے کہیں نہیں جاننے اللہ نہ اس دنیا جکو بڑا ہے نہ عالم برز تو بڑا ہے نہ آخرت بڑا ہے بڑا ہے عظمت اللہ تیری چادر ہے تیرا یہ لباس ہے دوسرا کوئی نہیں اتار سائے انہوں اگر کوئی ہور پہنا چاہے اللہ رسول نے فرمایا کہ جن اللہ دی عظمت اور جلال نو اوڑنا چاہے کہ میں بھی بڑا ہے فساد سرائے خاکی انسان اٹھ کے مہمار سارے جہانوں وقت پاہ دیں فرمایا ادخل تو نمار میں جہنم چاہوں کہ دوں گا بندہ ہو کہ تم مہمار کرنے ہیں میرے سامنے تیری حصیت کی ہے اس تو ایمان صاحب نے دو در نظر ماری تو انہوں نے ساتھیوں کہ دنیا تین تینہ چی آدمی جن آل پک بیر سفر کرنا چاہیے دنیا دماغ سے ہر قدم چاہنا چاہیے نہ اس دنیا جنہ قبر جنہ گریج کوئی بڑا ساڑھے لوگ جڑے سینا دیکھیا امام شافی نے امام آمد نے امام بھالک نے اللہ تعالیٰ دی صفات جنہیں گنٹ اس دنیا شانہ گنیاں نہیں جانتی ہیں مگر خلاصہ کر یہ ساتھ صفت ساتھ چاہیے جنہیں خدا خدا بنیا اس دنیا حکومت چاہیے خدا تعالیٰ ہے باقی انہیں یہ شاہ حیات ہے کیا بڑی ازلی زندہ کوئی وقت نہیں آیا جدو ہے نہیں تھی نہ اونا ہی ہے اس دنیا زندگی دائمیر ہمیشہ حیات اس تو پہلا اللہ اکبر کیا کئی امام آمد ہاتھیں اٹھاتے کئی اناویں اٹھاتے چونکہ حدیث پاک جناہ ملے آئے یا صحابہ تو سی اختیار کر دیں ورنہ کوئی ڈائی بزدہ کام نہیں کئی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اٹھائے انہیں ہاتھ اٹھا کے کہتا مولا پہلی گالی آل ہائی تو ہوں زندہ اے سادہ آت کھڑے ہیں تزبان نہ سیانے اللہ اکبر کتھے تیری زندگی کتھے سادہ زندہ ہونا اے سادہ جنہیں تعمت ہے ایک بدنامی ہے کسی زندہ کسی زندگی آئے اور بالکل شہد ہے جنہیں مڑ کے مگ گئے زندہ تمہیں جدا نہ شروع ہونا کوئی خیر ہے اس تو تیری صفت حیات کجا مخلوقتہ زندہ ہونا کجا اگے پھر اس تو بعد آ گیا کہ قضرت ہونی چاہیتی زندہ ہون تو پاور ہوئے کہ دنیاوں کنٹرول کر سکے بے باسنے کی جہاں چلا ہونے وہ قضرت دا دی اپنی طرف انکار کی لا حوالا ولا قوات اللہ بللہ ساڈیج کا زورت طاقت ہے کوش نہیں تیری توفیق اور مدد ہوئی ہونا اسی کوش نہیں کرتے پھر علم دی باری آگئی زندہ بھی ہوئے طاقت بھی علم نہیں داندہ ہی نہیں دنیا کی ہونا چاہیے دنیا چلا سکے نہیں وہ بھی نہیں دنیا چلا سکے علم بے کلے شاہ نلی تیسری پر ہو ستے چکر تواف دے ساتھ سفا مروات دے پھے رہے ساتھ کنکریاں ساتی سفتہ دینا جھاڑ موقع دے اللہ نو کئی جاندہ و توبہ میری میرے دعوے چھوٹے تیرے یہ ساری ہیں سفتہ میرے جگر کوئی پرشامہ نظر ہوں تیری میربانی ہیں ورنہ میں دعویٰ کرنے جو گانی میرے کو کوئی شاہ میں گن دنیا حیات علم قدرت ارادہ کہ جو کردہ بے بسی نہ نہیں کہ سورج جو اپنے آپ شوانے کریں مرضی کرے نہ کرے اپنے اختیار نہ سارے کم کر رہے سما سن ریا ہر شان بسیر ویخ ریا اور نال کلام کہ جو پھر سمجھا ہونا چاہے مرضی کلام کردہ اے ساتھ صفات صفات الہیہ دا خلاصہ یعنی اللہ تعالیٰ دے تاج دے سمجھو ہیرے سمجھو او دے سر تے دیرا پھولان دی چادر ہوئے ساتھ ستنا ہی تک بیران بندہ پھر اینا چاہے کہ صفت دا ذین چلے ہونا چاہے کھڑو کھڑو کے اور تب دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ریویت کی تا گورنر مدی کوفہ نو دسیا بے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہی جانے کئیانو مار وگیان دے صحابہ اکرام نے کی تا سانو کی پر یو کہیں دے جڑے مینو آن دے گستاختہ ایڈ دے بیعت پر نیم رافضی ہے جنہ نے صحابہ اکرام دی قدر ہی کھڑا دی نہیں رسول اللہ تو صحابہ اور رسول اللہ تو صحابہ جانے پہ آپ نے نہیں درمیان پھڑا ایک پاسے ذکر نہیں دجھے پاسے ذکر ہے تو اسی کس طرح مخارفت بنا دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور کنے بیٹھے سے ابو موسیٰ شریعہ سے اور دوسرے گورنر نے پوچھے اور ابنے سویرے ہی دونا فرمایا آیا میں نہیں اللہ اکبر چوکے جانا اللہ اکبر کہہ کے رک اللہ دی حمل کر درمیان اللہ دے رسول درود پیج پھر دعا کر نمی تکبیر تعدو این ٹھائر ٹھائر سکون اور حاصل بلکل صحیح ثابت حدیثہ اس تو ذکر کرنا بلکل درمیان دے اندر ایک تکبیر کئی تینار ہوش کی تی بے قادی تکبیر کئی ہے حیات دی اللہ تو سوا حقیقی زندہ کوئی نہیں اللہ تو سوا صحیح معنی چلم کسے کو نہیں قدرت کسے کو نہیں ارادہ کسے کو نہیں اوہ مرضی چھ کر سکتا فعال علی معاشر ساڑی کا دی مرضی کنن ارادہ ہے جوڑے بچے ٹوٹ جاندے اور سکیمہ رہے جاندی ہیں نہ سادہ کوئی سننا تھوڑی دیر تک سنے ہیں دور تک نہیں سن اسی سن سکتے حضرت رسول کریم علیہ السلام بیٹھے قرآن مجید سورہ اللہ نے اتاری مجادلہ اوہ حضرت خوالہ جتوں آئی خاند ہونا دے جڑے انہوں نے کچھ جماغ آخرت تھے ٹھیک نہ رہے اس میں نے سامبت ہے اگر نیکس انہاں رنچ آکے کہا تب تو مرچ اس طرح حرام ہے جو میری ماں ایک کفر دے زمانے بہت بڑی طلاق سمجھ جاندی سی مگر تو بادی بھی نہیں اس میں عورت ہو رہا نے کہا کر سکے نہ ہوئی رکھ سکتا وہاں دے ماں کیا چکا ان ماں نہ جمع کرے طلاق انہیں لٹی کو ہی نہیں بھی جان چھوٹے اللہ رسول اللہ علیہ السلام کو آئی اللہ رسول اللہ مسئلہ پیدا ہو گیا میں اپنی چھاتی ہیں بچے پالے مشکاں ٹوٹوکے خدم کر کے بڑی ہوئی انہوں نے منوا کہتا حضور نے کہا بس جو کہتا بس یہ ہوئی ہے کام کوئی شرحیت نہیں سی اتری میں نے آکھا اللہ رسول اللہ کوئی کہا نہیں تیرے نبی ہونڈا منوں کی فیضات میری زندگی جڑی سادہ سننا کیا ایٹھے بھی کہیں انہوں نے میری گاہل سن رہی اللہ دا سننا ہے جو عورت حضورنا گاہل کر رہی تھی کہ میں انہوں نہیں سی پتہ لگتا کی کر رہی اللہ نے عرشتیں سن رہی او سے بھئی اتر آئی قد سا میں اللہ اللہ تھی تجاہ دے لو کافید ہو دیا اللہ نے اس عورت بھی سن لی ہے جڑی اپنے خواہن سے بارچ اللہ رسول پھر نہ تگڑا کر رہی تو مسئلہ حل ہو گیا سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلا ایک کر دے بی بی ٹھیک تہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے چلے جانتے تھے مائی خوالہ آگی بڑی ہوئی کوئی گل کر لی روک لیا آپ سن لی کھڑے ہوگا بہت دیر لگی باج کہیں یعنی آکھا نمے نوجوانوں نے امیر المومن تسی ایک بڑی تھی خاطر اینہ وقت فرمایا یار تسی وقت نو رون دے اے ہو آج دی خاطر عرش حظین تسی بریل تو راتا سی خدا اے دیو تھی رب نے سن لی سی عمر کیوں آج دی سنے اس تو فرمایا آپ پنجمین صرف سمع ہے اوہ سن رہا زمین و عثمان دی عرشہ نو اٹھے کی ہے کوئی کل سن دی یا کہنے دی کوئی نہیں سن دی اوہ بصیر ہے کوئی چیز ہو دی نگاہ تو لے نہیں دو جائیں کچھ دستا کوئی نہیں دستا خود رسول کریم علیہ السلام نے حجت الوزادی کہلے بلک رفات تو چند مینے پہلا خطبہ دیتا کہ چلو عمرے تو بعد عرام کھول دیو تو حجہ اور عمرے کٹھے دعا رب نے کر تمت سوزا کیا عرب لوگ عدی نہیں سی وہ حجت مینہ جو عمرہ کرنے بڑا گناہ سمجھ یہ اللہ دیکھ ارنو کہلہ پیار آدمی آیاد کرو اللہ دیکھ ایک بڑی وطنو آوے عمرے لیت ایک بڑی حج لیا ہے تک بڑی گال چنگی مگر کوئی آسکے ورنہ ساری امت نو کیوں حضور تنگی پہنچ او کنیاں لوگاں نے اتھو تک کیا اے حج جڑا اللہ دا رسول دستندیا اے دا مدل بیو جدو ساڑی ہیں بیویاں میں ناریا تھان تھاندے خوشبوان جڑی ہیں اگر بچیاں جل جانگی ہیں اور درختان چلے لوگ بیویاں نمباشرت کریں گے پرانا رواد چھڑنا مشکل ہے جدو ساڑی ہیں جانگی آنگے حج جنوں ساڑیاں تھی شرم گاہ جو منی ٹپک جی ہوگی ایک کو حج جا کرنا اوہ سوے صحابی فرمان دیا کہ یا بھئی آئی اسمان تو یا کسے بندے نے جا کے حضور اللہ دستندیا اے کیوں کیا جو سمجھ دے کہ رسول اللہ صاحب کو سن دے اتنا آلیا ایک الکینڈی کی ضرور سی کہ یا کسے بندے دستیا جا کی یا اسمان تو بھئی آئی پھر حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ گلان کر دے نافرمان ہے نافرمان ہے حجر عمرہ قیامت کا صلی اللہ تعالی نے ایک دوسرے جمع کر اے صحابی دا کہنا وفات تو چند مینے پر یا بندے دستیا یا اسمان تو خبر آئی دستہ بھی اللہ دا سننا ویکھنا ہو رہا ہے کوئی ہاتھ کیمران دیا کرو اللہ دے نبیان رسول اللہ سننا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ جو چاہے سنائے مگر نہیں راب راب ہے سمان بسر اور کلام بھی ہے کہ اللہ تعالی کلام کر دا جو چاہے اپنی گر لوگانوں سمجھے اور ہوتا کلام بھی ہے ایسا بھیلیاں گرجیاں موسیٰ علیہ السلام دے سے بے ہوش ہو کے لیے سات صفات ایسیاں کمالیاں کے پہلی تک بھی یہ تک بندہ کئی جندہ مولا تیرے یہ لیاکیا ساتھ جیسے ہمیں بدنامی ہیں جیسی میاں ہے گے کچھ نہیں یہ سارا جنیگ چیر ہے گے ہوئی چیریں میر بانی برنے جو چاہے چھین لیں کنے جڑے کان ٹھیک ہے بولے ہو جندے